ویڈیو پر آریش پاگ ری ایکشن چینل تو گوائز آپ کو سواگت کرتے ہیں ہمارے اس چینل میں تو گوائز آج جس ویڈیو پر ری ایکشن دینے والا ہوں پہلے ہی میں کلیر کر دوں گے یہ جو ویڈیو پر ری ایکشن دینے والا ہوں یہ تھوڑا کمپیریزن ہے انڈیا پاکستان ملٹری پاور کا ٹونٹی ٹونٹی ون کا چینل کا نام ہے گلوبل انیلیسز تو اس پہ دیکھیں گے تو یہ کیا کہتے ہیں تو یہ بس ایسے کمپیریزن کے لیے میں ری ایکشن دے رہا ہوں ایسے کوئی ریزن نہیں ہے مطلب ہم انشاندی کے ساتھ رہنا چاہیے ری پیس ہونا چاہیے ٹریڈ شرد ہونی چاہیے باقی تو یہ جو یہ گورمنٹ گورمنٹ نیول کی چیزیں ہوتی ہیں ہمی اس میں بس بھی پڑھنا ملی چاہیے تو انیویس گائز ویڈیو کی طرف آتے ہم بھی دور انیویلی لیلیلس کے باک انتو دو ویڈیو گایز وان چو تھوری گلوبل انیلیسز یہ پچیس فروری کو ان کی یہ ویڈیو آئی تھی دوزار اکیس میں تو میں نے کہا چیک کریں نا کیا صورتحال ہے گلوبل رائنک انڈیا پاکستان انڈیا چوتھے نمبر پہ پاکستان دسویں نمبر پہ ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ ہے انڈیا کا در ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ ہے پاکستان کے کام ہے اور انڈیا کے پرائی مینیسٹر ہے نارندر مہدی جی اور پاکستان کے پرائی مینیسٹر عمران خان ڈیلی ہے انڈیا کا ویٹتہ سب کو پتا ہے پاکستان کے اسلام آباد اور پاپولیشن وائز دیکھا جائے تو انڈیا کی 1.38 بلین پاکستان کی 212 ملین انڈیا ایکٹی پرسنل چودہ لاکھ سے بھی زیادہ ہے اور پاکستان کے ساڑھے چھے لاکھ انڈیا ریوارس پرسنل ایکیس لاکھ اور پاکستان کے ساڑھے پانچھلاک کمبیٹ ٹیک 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 مرم راپ انڈیا کی 5600 نووے پاکستان کی 170 بہت ڈفرنس ہے آمکار انڈیا کے پاس 7362 پاکستان کا 4287 ٹوٹل آٹینری انڈیا کے پاس آلماسٹ 6000 پاکستان کے پاس 1200 2200 پاکستان راکٹ پوجیکٹر انڈیا کے 321 اور پاکستان کے 333 یہاں پہ تھوڑا ڈفرنس ہے ائر فورس کی آجائی آئی ایف پاکستان کی پاپ ٹوٹل ائرکرافٹ انڈیا کے 2360 پاکستان کے 1364 فائٹر ائرکرافٹ پاکستان کے پاس ترینر ائرکرافٹ چار سو دو پاکستان کے پاس پاس سو دس ہیلیکوپٹرز انڈیا کے پاس سیون سکسی فائی و پاکستان کے پاس ساڑھے تین سو اٹیک ہیلیکوپٹرز فورٹی تری اینڈ پاکستان کے پاس ففٹی تری سٹریجک بومبرز انڈیا کے پاس کتنے ہیں سٹرلپ بومبر کسی رو بخشن کے آسے اوچہ ہیلیکوپٹرز انڈیا کے پاس چھزیں اوچھر ایک پاس تین ایک سکس پاس چھthenی یہ ہیلیکوپٹرز انڈیا کے پاس عزیر تنکر ایرگرم 5 4 تنکر ایرگرم ٹرنسو چھے پاکستان روز 48 انجام друзья نیوی انڈیان نیوی 500 تینسو دو پاکستان کے پاس 100 ır کاریر اور پاکستان کے پاس 100 پاکستان کے پاس stuffed کیاب امیران کاروٹ فائنس مطار انچ سابس ممن ثانی فائنس من ثانی خمال مجد واربخار اچھا جی بات کی جائے تو یہ ویڈیو کسی بھی ایسی پرپوس کے لیے نہیں تھی یہ بس وہ گلوبل کا انیلیسیز ہے وہ دکھا رہے تھے مطلب ہوتا ہے نی سٹرٹسٹکس ہوتی ہیں ہر کنٹری کی کہ ان کے پاس یہ کیا ہے تو ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ امن شانتی رہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بس ہر کنٹری کا ہوتا ہے کہ مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے مطلب ہونا چاہیے انڈیا کے کپیسٹی بہت زیادہ پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے پاکستان کا کچھ سے جگہوں میں ڈیفرنس ہے جیسے جو مین چیز سب کے پاس ہوتی ہے وہ تھوڑی پاکستان کے پاس پندرہ بیس زیادہ ہے باقی تو اگر ہر جگہ ہی دیکھا جائے تو ایک جگہ تھوڑا ڈیفرنس ہے باقی انڈیا کا بجٹ ہم سے بہت زیادہ ہے پاکستان سے بہت زیادہ بجٹ ان کا اور ان کی آرمی بھی بہت زیادہ ہے چودہ لاک سے بھی زیادہ ہے پاکستان کی ساڑھے پاس لاک ہے اور دیکھا جائے اگر جو ٹینکس ہیں کمبر ٹینکس ان کی اتداد بھی بہت زیادہ ہے ان کے پاس ساڑھے پانچ ہزار ہیں پاکستان کے پاس ٹوٹی سیون ہنڈڈڈ ہے اور اس طرح ہی اگر عام ویکلز کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس ٹیم تھاؤزنڈ اور پاکستان کے پاس نائن تھاؤزنڈ سکس انڈڈر سنٹھنگ ہے اے پی سی جو ہیں وہ انڈیا کے پاس ٹفٹین ہنڈڈڈڈ ہے پاکستان کے پاس ٹیٹ سکسٹی اور انڈیا کے پاس جو ویکلز تھوڑی اپ گریڈڈ ہے مطلب اچھی لگتی ہے دیکھنے میں جیسے پکچر چل رہی تھی دیکھنے میں بھی وہ اچھی لگ رہی تھی پاکستان کی وہ تھوڑی را قسم کی ہے عام جو کارز ہیں وہ تھوڑی پیاری لگ رہی تھی پاکستان کی ڈیولپ ہے وہ پاکستان کے پاس ٹوٹی ٹو انڈڈڈڈ اینڈڈ کے پاس ٹوٹی سیون تھا ہزار اور اسی طرح ہی آٹیلری کی بات کی جائے تو ٹوٹی سیون کے حوالے سے تو پاکستان کے سکس تاؤزرڈ ہے اور ٹوٹی ون انڈڈڈ اور انڈیا کی اوور فائف تاؤزرڈ ہے اور اس طرح اگر آگرز کی بات کی جائے تو انڈیا کے پاس ٹوٹی ون ہے اور پاکستان کے پاس ٹھرئی تھرٹی ہے پھر ائر فورس کا بھی انڈیا کی ائر فورس جو ہے اس میں جو ائرکرافٹس ہیں وہ مطلب ٹوٹی ٹوٹی اڈڈڈ سم ٹھیک ہے باکستان کے پاس ٹرٹین اڈڈڈ ہے تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہر حوالے سے جو ایکوپمنٹس ہیں اور یہ وہ وہ اڈیا کے پاس زیادہ ہے تو پھر میں اس میں کلیر کرنے چاہتا ہوں کہ یہ مطلب کسی مقصول کی یہ بس کمپیریس انہوں نے دکھایا تو میں نے کہا چلو چلو یار اس پر ریاکشن دے دیں باقی اول دو یار دونوں کنٹریز کو مطلب اچھے طریقے سے رہنا چاہیے پیسفولی طریقے مطلب دیکھیں مطلب پیسفولی کے ساتھ یار پیسفول رہنا چاہیے سب کو ایک عمر شانتی کے ساتھ رہنا چاہیے ٹرینڈ شیئڈ ہونی چاہیے وہ سارا کچھ ہونا چاہیے تو ہیلیکاپٹرز میں بھی انڈیا کے جتنے بھی دیکھیں تو انڈیا کے زیادے ہیں تو دیفنس بجن بھی ان کا زیادہ ہے تو گائز یہ تھی میرے حساب سے انڈیا اس حساب سے ایکوپمنٹ کے حساب سے تو مطلب انڈیا آگے ہے میرے حساب سے تو سٹرنٹ یہ جو ہے وہ بھی انڈیا کی سٹرنٹ زیادہ ہے تو یہ تو اس میں کوئی کوئی دور آئے بھی اس میں تو بس یہ کہ یار بس پیس فولی شانتی کے ساتھ رہنا چاہیے تھی پھر رہنا چاہیے اور یہ تھا آج کا ریاکشن گائز اگر آپ کو اچھا لگا تو ضرور بتائیے کہ آپ کی کیا رہا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں تو ملتے ہیں آپ کو نیکس وڈیو میں ڈل دن ٹیک رہا سیل فینل با بائی